سٹون جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے سامپلنگ ڈسٹریبیشنز اف مینز کے اوپر اور ہم نے دیکھا جی کہ یا ہم نے پروف کیا کرنا ہے پروف ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس پوری پاپولیشن کے لیے ہم کوئی سٹیٹسٹکس کوئی پیرامیٹر فائنڈ اٹ کرتے ہیں جیسے مین اس کیس میں ہے تو اس پوری پاپولیشن کا جو مین ہوگا وہ اس پاپولیشن کی سامپلنگ ڈسٹریبیشن کے مین کے برابر ہوگا سامپلنگ ڈسٹریبیشن پہ ہم بات کر چکے ہیں تو ہم پریویس لیکسر میں ہم نے اس پوری اس پوری پاپولیشن کے تمام پاسیبل سامپلز میں فرکوینسی ڈسٹریبیشن فائنڈ اٹ کی اب ہم ان کی پروبیلیٹی ڈسٹریبیشن فائنڈ اٹ کرنے جا رہے ہیں کیسے فائنڈ اٹ کی جائے گی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایوریج یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایوریج جو کہ سیمپلز کی ایوریج ہے ہر سیمپل کی ایوریج ہے اور یہ آ جائے گا فرکوینسی ڈسٹریبیشن فار ان ٹیمز اف پروبیلیٹی یہ پروبیلیٹی ڈسٹریبیشن ہے یہ ایکس سمال بار کیا ہے پروبیلیٹی ڈسٹریبیشن اور یہاں پہ capital x bar equal to small x bar یہ سیم چیزیں ہیں یہاں پہ ہم نے capital x bar لیا capital x bar is equal to small x bar ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 1 ہے ہمارے پاس جو جو ایوریج آ سکتی ہے 1.5 آ سکتی ہے 2 آئی ہے 2.5 آئی ہے 3 آئی ہے 3.5 آئی ہے 4 آئی ہے اس کے بعد 4.5 آئی ہے and then 5 آئی ہے تو 1 کی probability کتنی ہے یہ total اگر آپ summation f دیکھیں total جو سیمپلز ہیں وہ تو obviously 25 ہیں اگر آپ ان سب کو add کریں گے summation f کریں گے تو ہمارے پاس 25 answer آئے گا اس کا مطلب 1 آنے کے جو chances ہیں 1 ہیں outs of 25 1.5 آنے کے جو chances ہیں وہ 2 ہیں outs of 25 اسی طرح سے 3 آنے کے جو chances ہیں I mean 2 آنے کے جو chances ہیں وہ 3 ہیں out of 25 3 out of 25 اسی طرح سے جو ہمارے پاس 4 آنے کے 2.5 آنے کے جو chances ہیں وہ 4 ہیں out of 25 ٹھیک ہے اسی طرح سے 5 out of 25 اسی طرح سے جو اگر آپ 3.5 کو دیکھتے ہیں 4 out of 25 ہے یہ بھی اور یہ کتنا ہے 4 والا 3 out of 25 ہے پھر یہ 2 out of 25 ہے اور یہ 1 out of 25 ہے 1 out of 25 اب ہم summation f x prime دیکھتے ہیں summation f x prime دیکھتے ہیں اب اگر آپ ان سب کو add کریں 1 out of 25 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1,2,3,4,5 because denominator is same denominator is sub میں same تو numerator is add ہو جائیں گے 1,2,3,3,6,4,10,15,19,22 24,25 تو 25 divided by 25 کیا ہوتا ہے 1 25 divided by 25 is 1 تو that means کہ پوری population کی جو total probability ہے 1 ہے تو یہاں سے بھی بات clear ہو جاتی ہے کہ total probability 1 ہے تو اب اگر مجھے mu x نکالنا ہے یعنی اس پوری جو ہمارے پاس sampling distribution ہے probability distribution کہہ لیں اس کی اگر مجھے mean نکالنی ہے تو میں کیسے نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے میں اس column کو یہاں سے copy کر لوں گا اس کے لیے میں اس column کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں just اس column کو ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہاں پہ شو کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کا mean نکال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ یاد رہے کہ یہ probability distribution ہے ٹھیک ہے this is probability distribution prob اور dist distribution چلیں جی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا formula کیا ہے ہم find out کریں گے mu x mu x ٹھیک ہے mu x جس کا مطلب کیا ہے mean of sampling distribution کس کا مطلب کیا ہے mean of sampling distributions چلیں جی اب mean of sampling distribution final کرنے کا formula یہ ہے کہ summation x bar جو کہ basically یہ ہے ہمارے پاس times f x bar یہ ہے ہمارے پاس اس کا formula تو بلکہ اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا اوپر کر لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم ادھر ہی calculate کر لیں ٹھیک ہے یعنی یہ ہم calculate کرنے جا رہے that means کہ آپ سب سے پہلے ان دونوں کو multiply کرائیں پھر ان کو کرائیں پھر ان کو multiply کرائیں جو بھی ہمارے پاس sum آتا جائے گا ان تمام کو add کریں اور دیکھیں گے ہمارے پاس answer کیا آت because this is equal to اس پوری sampling distribution کی average تو اس کا مطلب ہے 1 multiply by 1 over 25 1 over 25 ہوتا ہے 1.5 1.5 کو دیکھیں تو point cancel کریں یہاں پہ 10 ہو جائے گا 2 1 2 2 5 10 5 5 3 15 because 15 بن گئے تھا 5 3 15 تو 3 over 25 ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا 3 over 25 ٹھیک 3 over 25 میں یہاں پہ سب کو calculate کر رکھ ہے تو میں directly لکھتا ہوں گا جیسے یہ اس کے لئے ہو گیا 3 over 25 یہ ہو گیا اس کے لئے ہمارے پاس بنتا ہے 6 over 25 اس کے لئے ہمارے پاس بنتا ہے 10 over 25 پھر ہمارے پاس آگیا 15 over 25 پھر ہمارے پاس آگیا 14 over 25 پھر ہمارے پاس آگیا 12 over 25 9 over 25 and 5 over 25 5 over 25 اب یہ تمام ان دونوں کو multiply کرنے سے ہے اب میرا میری پوری sampling distribution کی average کیا ہے وہ ان سب کو add کرنے کے equal یعنی that is equal to summation تو summation اگر میں اس کا کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ denominator سب میں سیم ہیں تو آپ numerator کو دیکھ لیں numerator کیا بنتے ہیں 1 plus 3 4 plus 4 plus 6 4 plus 6 10 10 plus 10 20 اور 20 plus 15 35 35 plus 14 49 61 70 اور 75 تو 75 divided by 25 آپ کرتے ہیں تو answer کیا آئے گا obviously 25 3 times تو 3 answer آگیا تو یہ کیا ہے summation x bar f x bar which is equal to اس پوری sampling distribution کی average mu x bar کے equal ٹھیک ہے تو average of sampling distribution یہ exactly اتنی ہی آئی ہے جتنی ہماری population کی population کی population کی average تھی ٹھیک ہے یعنی population parameter تھا جو کہ 3 تھی تو آپ یہ دیکھیں کتنا interesting concept ہے یعنی very interesting concept کہ اگر مجھے پوری population کی actual جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی بھی parameter final out کرنا ہے تو اگر میرے پاس اس کی تمام possible samples آ جائیں تمام possible samples آ جائیں تو میں اس parameter کو بڑے آرام سے final کر سکتا ہوں جو کہ پوری population کے parameter کے ساتھ یعنی اس population کی بات parameter کی بات کروں statistics اگر میں اس پوری sample کے کسی parameter کو find out کرنا چاہer جیسے mean median mode تو اگر میرے پاس اس پوری population کی تمام possible کسی بھی size کی sampling آ جائے تو میں ان تمام sampling کے لیے statistics find out کر کے اس کو distribute کر کے in terms of probability میں اس کی sampling distribution کے ذریعے پوری population